اعوذ باللہ منی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میری درخواست ہے کہ میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کے بٹن کو دبار لیں تاکہ بروقت خبر آپ تک پہنچ سکے آج میرے پاس ایک اہم خبر ہے خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کیا چل رہا ہے یہ میرے پاس خبر ہے اور آنے والے وقت میں تحریک انصاف کو لیول پلائنگ فیلڈ مل رہی ہے یا نہیں اور میرے پاس خبر ہے کہ اب دو زمانتیں ہونے کے بعد ڈاکٹر یاسمن راشد اور عمر صرف راز چیما کی زمانتیں ہونے کے بعد اب کس کس کی زمانتیں ہونے جا رہی ہیں تو شروع کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے روابط بھر رہی ہیں ابھی حالات یہ ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے ساتھ مذاکرات اس شرط پہ کیے جا سکتے ہیں کہ عمران خان اپنے بیانیے کو دفعہ دور کر دیں دفن کر دیں نو مئی والا واقعہ نہ دھرانے کی یقین دہانی کرائیں اور آئندہ کسی بھی محکموں اداروں یا ملکی سلامتی یا ملکی دفعہ داروں کے خلاف نہ بولنے کی گارنٹی دیں اب میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ یہ مذاکرات چل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور یہ مذاکرات دوسرے تیسرے روز سپرینڈنٹ جیل اٹک جو ہیں ان کے کمرے میں ان کو باہر نکال کے ان سے ملاقاتوں کے درمیان دوران کیے جاتے ہیں اور یہ مذاکرات ان سے جو انیشیٹیو لیا ہے یہ ایک مقتدر حلقے کے سربراہ کی تجویز پر لیا گیا ہے ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارے کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی بھی سیاسی شخصیت سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اگر کسی نے قانون کی وائلیشن کی ہے تو اس کو اس کی سزا ملے گی اور مل بھی رہی ہے اچھا اب ان کا یہ خیال ہے کہ جو پارٹی عوام میں مقبول ہے اس کو الیکشن میں پروپر حصہ لینے کی اجازت دی جانی چاہیے یہ بات کو بھی مد نظر رکھیں صورتحال یہ ہے کہ اگر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو کامیاب ہونے کے بعد اچھا میں آپ کو اس میں ایک اور بازتہ دوں اس میں میرا اشارہ بالکل محمد علی درانی صاحب کی طرف نہیں ہے محمد علی درانی صاحب جو ہیں یہ کردار شاید ادا کرنا ان کے لیے کافی دشوار ہے اس میں وہ لوگ ہیں جو پردہ نشین ہیں اور ابھی سامنے نہیں آ رہے اور نہ ہی آئے ہیں ابھی تک جیسے ہی وہ نام سامنے آئیں گے میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گا ابھی تک کی اطلاع یہ ہے کہ ابھی مذاکرات جو ہیں ان کے اپس میں چل رہے ہیں ڈاکٹر یاسمن راشد اور عمر صرف راہ چیما کی زمانتیں ہوں چکی ہیں میڈیکل گراؤن پر اگلی میاں محمد رشید صاحب اجاز چودری صاحب سنم جویز صاحب خدیجہ شاہ ان چار لوگوں کی زمانتیں بھی ہونے جا رہی ہیں اس یقین دہانی پر کہ یہ آئندہ انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹی میں ملوث نہیں پائے جائیں گے یہ عدالت ہی ان سے گرنٹی لے گی یہ ان سے کوئی میکمہ کوئی دارہ گرنٹی نہیں لے گا تو اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں اس وقت اس میں بشرا بھی بھی بالکل ان نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس میں عمران خان کی ہمشیرہ جو ہیں وہ علیمہ خان وہ مذاکراتی ٹیم سے مذاکراتی کمیٹی سے بھی ملتی ہیں اور ان کا پیغام جا کے جیل میں عمران خان صاحب کو بھی دیتی ہیں اور عمران خان صاحب کا پیغام ان کو بھی پہنچاتی ہیں اگر کہیں تھوڑا سا ڈیفیکلٹیز آ جائے تھوڑا سا کوئی ڈسپیوٹڈ بات آ جائے تو یہ مذاکراتی ٹیم اٹک جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کرتی ہے اب آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ تحریک انصاف پیسے غام و غصے کی فضاء جو ہے نا وہ کام ہونا شروع ہو گئی ہے اور وہ وہاں میں واپس آنا شروع ہو گئی ہے ابھی تک کے لئے اتنا ہی اپنے حوث فیصل ڈیسپرٹ کے اجازت دیجئے اللہ حافظ